بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو آج جی ہمیں ایک بڑی مزدار سی اور بڑی طاقتور سی چیز بنا رہے ہیں اور وہ ہے ہڈیوں کا پلاؤ تو ہڈیوں کی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں ہڈیوں کی ہی ضرورت ہوگی تو یہ ہم نے ہڈیاں نیری ہیں ان کو اچھی طرح دھولیا ہے یہ ہڈیوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ آپ اس کے فائدوں کے بارے میں پوری طرح ہم کبھی جان ہی نہیں پاتے تو یہ جو ہے یہ پلاؤ جو ہے مزدار بھی بہت ہوتی ہے اور اپنی افادیت کے اعتبار سے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو چلیے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی تو یہ ہڈیاں ہم نے لے کے اچھی طریقے سے اس کو دھولیا ہے اور مسالوں میں ہم نے ابھی ہم اس کی یخنی بنا رہے ہوں ہیں کہ پہلے اس کی یخنی تیار کریں گے اس کے بعد ہم پلاؤ بنائیں گے تو ہم نے لیا تھو چمچ نمک لے لیا ہے تھوڑی سی حل دی لیا ہے ثابت دھنیا خریش کر لیا ہے زمف لے لیا ہے تھوڑی سی اس کو بھی �ر کے لیا ہے چھوٹی سیکھ پیاز لگے اس کو چار ٹکروں میں کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے سابت گرم سالے میں لیا ہے یہ دارچینی سٹک لے لیا ہے ایک بڑی علاچی ہے تھوڑا سا بادیاں ہے لونگ اور کالی ورچے ہیں تو پانی ہم نے رکھ دیا ہے اُبلنے کے لیے اس میں ہم یہ سارے مسالہ جا جو ہے یہ شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو فلیم بھی انچا کر دیا ہے اور یہ جو ہڈیاں ہیں ہماری یہ بھی ہم سارے اس میں شامل کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو جب اُبال آئے گا ہم اس کو رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پر اور یہ تقریباً دو تین گھنٹے اچھے طریقے سے اس کا جوس نکلے گا اس کا ارک نکلے گا اس میں تو ہماری اخنی تیار ہوگی پھر اچھا سا زائقہ نکلے گا اور یہی اس کی خاص بات ہے کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کا اچھے طریقے سے زائقہ نکالنا ہے ہے یعنی کہ اس کو ہلکی آنچ پر اتنا پکانا ہے کہ اس کا سارا جوس جو ہے وہ بہار آ جائے سب کچھ جو ہڈیوں کے اندر ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے پھر ہم اس کا اس کے سوپ سے ہم چاول بنائیں گے پلاو بنائیں گے جو کہ نہائیت ہی مزددار اور انتہائی طاقتور ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈھک کر ہر کی آنچ پر رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہماری اخنی جو ہے ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی گاڑی سی اخنی تیار ہوگی ہے مزددار لگ رہی ہے بہت یہ ہم نے چھان کے اس کو لائدہ کر لیا ہے اور ہڈیاں سائید پر نکال لی ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کو بنائی میں اس کو بھون سکیں تو پلاو تیار کرنے کے لیے جو ہم نے تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ پیاس کو ہم نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے بس نورمال کاٹ لے موٹا بارک جیسا بھی آپ اور لیسا ندرک جو ہے اس کو بھی موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے اور دو ہری مرچوں کو ہم نے تین تین حصوں میں کر لیا ہے نمک لیا ہے ایک چمچ یہ اپنے دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ یہ اخنی میں بھی نمک موجود ہے تھوڑی سی لائد مرچی پاورٹر لے لیا ہے وہ تھوڑا سا زیرہ ہے کہ ویسے تو گرم مسالہ ہم نے یہ اخنی میں بھی ڈالا ہے لیکن ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے وہ تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے اس کے علاوہ چربی کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ ہم نے لے لیا ہے اور ہمارے پاس یہاں تیل ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں سب سے پہلے ہی چربی کے ٹکڑے ڈال دیں گے اور پھر پیاز ڈال دی ہے جو ہم نے پیاز براؤن ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہ چربی کے ٹکڑے بھی براؤن ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار پلاو تیار ہوگی ہڈیوں والی بوٹیاں نہیں ہیں اس میں ہڈیاں ہی ہیں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہت یونیک سی پلاو ہے ہڈیوں کی پلاو تو یہ پیاز ہو گئی ہے براؤن تو اس کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب براؤن ہو جائے پیاز اور آپ پلاو وغیرہ بنا رہی ہیں تو پہلے تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پیاز کا رنگ جو ہے وہ پانی میں نکالیں تاکہ پلاو میں ویسا ہی رنگ آئے گا جیسا آپ نے پیاز میں اس ٹکڑے رنگ نکال جائے تو پانی ڈال کے آپ نے اس کا رنگ نکال لیا ہے ورنہ وائٹ وائٹ رہے گی آپ کی پلاو جو ہے اب ہمیں اس میں ڈال رہے ہیں لیسا ندرک کا پیاز یہ ہم نے ڈال دیا لیسا ندرک کا پیاز اب اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور ڈال رہے ہیں اپنی یہ مسالہ جات پھرکٹیٹ کا پھرکٹیٹ ہے پھرکٹیٹ ہے پھرکٹیٹ کا پھرکٹیٹھیں پھرکٹیٹ ہے ہماری ہڈیاں اپنی ہڈیاں بھونے کے لئے تھا۔ ہماری ہڈیاں بھونے ہیں۔ ہمیں اس میں ڈال رہے ہیں۔ یکنی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ امیتی ہے تو ہم چاول شامل کر دیں گے چاول دائمیں بھگیویں نہیں ہے چاول دائمیں بھگتے ہیں ہریں مرچیں امیتی ہے اور صرف سرکہ اس کے لئے میں آپ کو پتہ ہے کہ چاولوں کو جڑھنے نہیں دیتا کھلا کھلا رکھتا ہے چاول دائمیں بھگو دیئے چاول دائمیں بھگو دیئے حمدالللہ جی اس میں یخنی میں جو ہے اچھی طرح اور ہم اس میں چاول شامل کر رہے ہیں یہ دیکھئے انہوں کو جی ایک کنی ابھی قصر باقی ہے پانی خوشک ہو چکے ہے اب ہم اس پر لگا رہے ہیں دم تقریباً دس منٹ اس کو دم لگائیں گے چاولوں کو حمدالللہ جی بہت مزدار ہماری ہڈیوں کی پلاو دیکھیں تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی مزے کی کتنی ڈلیشنز لگ رہی ہے جلدی سے بنائیے گا کامنٹس کر کے بتائیے گا یہ ہڈیاں جو ہیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں صحت کے لیے صحت کے تبار سے تو بڑی داری ہے جیسے اب جلدی سے ہڈیوں کو محفوظ کر لیجے گا اور پھر بنائیے گا پلاو اور مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ